بڑی خبر کے ساتھ کیندری منتری اور بی جے پی نیتا سنجیب بالیان ملائم پر دی اپنے بیان سے پلٹ گئے ہیں ملائم کے خلاف دیئے ام مریادت بیان پر جیسے ہی بوال مچا اور پھر پارٹی میں بیان سے کنارہ کیا اس کے بعد بالیان کے سر بھی بدل گئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان کو توڑا مروڑ کر پیش کیا گیا ملائم سنگھ ہجاروں سال جیئے دیکھیں میری پرتیگریہ یہی ہے کہ میرے بات کا وہ ارتھ نہیں تھا جو سمجھا گیا ملائم سنگھ جی بہت سے گئے لیڈ رہے ہیں وہ ستائیوں رہے ہیں سب ہی چاہتے ہیں ہم بھی ان کا سممان کرتے ہیں اتر پردیش میں ان کا بہت سمان ہے لیکن جس طرح سے ان کی پارٹی نے ہی راجنتی گروپ سن کو سماپ کیا ہے میرا اس سنگھ میں کہنا تھا ویسے وہ ستائیوں ہوں ہزاروں سال جی ہم سب چاہتے ہیں کسانوں کے لیے بہت کام کیا سب کی نجرومن کا ویکتی کے طور پر سے میں بھی بہت سممان کرتے ہیں لیکن انہی کی پارٹی انہی کے پتر دوارت جس طرح کا ان کی طرح جو کیا گیا ان کے ساتھ اس عمر میں جو ان کی ہے میرا بیان اس سنگھ میں رہے تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کر پہ کر کے اسے اس سنگھ میں لیا جائے ان کی آئیو کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے کیا بیان دیا میں جو کہا اب آپ کو چلا دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا وہ تو آپ کے پاس ہے ہی جو سمجھا گیا سوال کچھ دوسرا تھا میں سے سوال نہیں دکھا جاتا صرف جواب دکھا جاتا ہے تو اس سے کئی ورد کنفیجن پیدا ہوتا ہے اس کنفیجن کو بات دور کرنا چاہتا ہوں چلیے دونوں دیکھ لیتے ہیں کہ اندریہ کرشی راجمنتری سنجیف بالیان کا وہ ویادہ اسپاد بیان جسے لے کر پارٹی نے بھی ان سے کنارہ کر لیا تھا آئیے دیکھ رہے ہیں چنویس سمر میں بجزبانی بی جے پی سانسد بھی بھولے مریا تھا منتری جی کے بھی ابھدر بول یو پی کے سیاسی سمر میں کمر کے نیچے وار کرنا ویرتا سمجھ رہے ہیں نیتا شاید اس لیے مریادہ کو تاک پر رکھ کر بجزبانی پر آمادہ ہے نیتا انہیں نہ تو چنو آئیو کا ڈر ہے نہ ہی اپنی پارٹی کے علا کمان کا یوں تو بی جے پی خود کو پارٹی ویر ڈیفرنس کہتی ہے لیکن ایک ہی دن میں بی جے پی کے تین تین نیتاؤں نے بجزبانی کی سب سے پہلے ملیے بی جے پی کے بجزبان نیتا سوریش رانہ سے شاملی سے بی جے پی کے ویدھان سبھا پرتیاشی سوریش رانہ نے اشاروں میں ہی مجھبی انمات کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے بی جے پی کے دلی سے سانسد رمیش بیدھوڑی نے تو لوک لاج بھی تاک پر رکھ دیا مطرہ میں بی جے پی پرتیاشی کی سمرتھن میں چناؤ پرچار کرنے پہنچے بیدھوڑی نے کانگریس سدھیاکش سونیا گاندھی اور بی ایس پی سپریمو مائیواتی پر کٹاکش کرتے کرتے ساری سیمائے لانگ دی اس فیارسٹ میں کیندری منتری راجیوب بالیان بھی ہے منتری جی بھی مطرہ میں بیدھوڑی جی کے ساتھ تھی تو ان کی زبان بھلا کیسے کابو رہتی دیکھئے ویروتی سماجوادی پارٹی پر نشانہ سادھا تو ملائم کی زندگی کو ہی ختم بتا دیا نیتاؤں کے بول اتنے احسن صدیت تھی کہ خود پارٹی نے پلہ جھاڑ لیا لیکن سماجوادی پارٹی نیتا جی پر بیشن ٹپڑی کلے کر لال ہو گئی نیتاؤں کی بدزبانی چناؤ آیوک تک بھی پہنچ گئے وکیل شہجاد پناہ والا نے چناؤ آچار سنگیتہ کی اُلنگھن کاروب لگاتے ہوئے چناؤ کے ساتھ ساتھ علپسنکھیک آیوک اور گری منترالے کو بھی شکایت کی ہے پر بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ان پر نکیل کسی جائے گی یا پھر چناؤ میں سب چلتا ہے کہ جملہ پھیک کر سب آنکھیں مود لیں گے آج تک بھی رو چناؤ کے سمر میں بدزبانی پر سیاسی سنگرام بھی چھڑ گیا ہے کسی نے نصیحت دی ہے تو کسی نے تاقید گھٹیا لوگوں کی گھٹیا باتوں کا جواب مانگ رہا ہوں دیش دیکھیں سب لوگ اپنے باپ دادا کی موت کا انتظار کریں کیونکہ بھاچپا کو انتظار ہے سب بزرگوں کی موت کا پتہ نہیں ان کے اپنے باپ اور دادا کا کیا ہوا اڑوانی جی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مولی منو اور جوشی جی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان کے نیتا جو اگلے دس سال بعد بڑھے ہونے والے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مودی جی کی یہ عمر نہیں آئی گے لگام لگوائیں اپنے لوگوں کو شاید بی جے پی کے ماننی ودھائک جو ہیں ان کو قانون کا گیان نہیں ہے کرفیو لگانے کے لیے نیم ہے پرکریہ ہے اور اس کی ایک حالات ایسے ہونے چاہیے جس میں کی کرفیو لگ جائے اور اس کی لیے جو پروسیجر ہے اس کی انترگت یہ کیا جاتا ہے یہ بیان تو کیول بھڑکانے کے لیے دیا گیا ہے ہندو مسلمان کو باٹنے کے لیے کیا گیا ہے دھرم کے آدھار پر راجنیتی کرنے کے لیے کیا گیا ہے بھاجپا بینا ووٹوں کے بٹوارے کے دھرم کے آدھار پر باٹنے کے وہ چناؤ لڑ نہیں سکتے ہیں جب چناؤ آتا ہے منیفیسٹو میں رام مندر یاد آتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے موسیقی